تولرنس برداشت کرنا اسلام نے اتنا سہنشیلی یہ دھرم ہے کہ مسلمان جہاں جہاں گئے پریشید محمد کی جیوان میں اور اس کے بعد آپ ایک ایسا واقعہ ایک ایسا اگزامپل ایک ایسا ادھارہ نہیں دے سکتے کہ مسلمانوں نے جس قوم پر گئے وہاں ان کو ختم کر دیا لوٹ مار کی اور پورا مال لے کر وہاں سے اڑ گئے مسلمان جہاں بھی آیا وہ وہی دفنو اور وہی مرا یاد رکھی اس نے کسی ملک کو چھڑا نہیں اور اس نیت سے کبھی نہیں آیا کہ یہاں کمال لے کے اپنے ملک جاؤں گا جہاں بھی آئے دنیا میں جس بھی آپ ہر اطورش کو لے لیجئے مسلمان یہ آئے اتنی ساری اسمارک اتنے ساری چیزیں انہوں نے بنائی جس کو دیکھ کر آپ کو لیں گا یہ آدمی ٹیمپری رہنے کے لیے نہیں آیا تھا ایک کوئی آدمی ہے جو پرمنٹ رہنے کے لیے ٹیمپری رہنے والے لوگ کیسے آتے ہیں اس ایڈیا کمپنی اس کی اگزامپل ہے ان کو کچھ بنانا نہیں ان کو صرف لوٹ کر لے جانا ہے خون چوسنا ہے کسی ملک کا تو مسلمان جز بھی قوم پر گئے اور کبھی اپنا دھرم ان پر نہیں تھوپا یاد رہی سنگل اگزامپل نہیں دے سکتے کہ دھرم تھوپا گیا جس کو ہم کہیں گے کہ حکومت کے طرف سے ساشن نے یہ کہا کہ سب کو ہوں ہو سکتا ہے کہ مسلمان نے اپنے طور سے کچھ کسی بزردستی کی وہ ایسا ہوتا ہے لیکن حکومت نے سرکار نہیں کہا کہ جب تک ہو مسلمان نو دن کو سب کو مار دو ایسا نہیں ہو سکتا جس کو ہم کہیں گے سہن شیل تھا اور خوران نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا اس کا سور بقرہ دھیا نمبر دو آیت نمبر دو چھپن میں کہا لا اقراح فی الدین اے مسلمانوں دیکھو دین میں زبردستی نہیں کسی کے ساتھ جس کو جو کرنا ہے وہ جس دھن پر رہنا چاہتا وہ رہے سکتا اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ دوسرے جگہ کہا لکم دین اکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین تو جس دھن پر رہنا چاہے اسلام میں رہے سکتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ اس کو دھرمان تر کرنا پڑے گا اور نہ ہی مسلمانوں نے کبھی کرایا اور یہی امن کی وجہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتیو کے پچاس سال بعد ایک سرحد سپین میں ہیں تو دوسری سرحد منگولیا اور انڈیا انڈیس بارڈر پاکستان کو ریش کرتی تھی پچاس سال میں آپ نے کبھی سنا کسی حکومت نے اتنے بڑے اس پر کسی آشن کیا کہ اسپین سے لے کر یہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کے اعتبار سے کم از کم سکسٹی ٹو سکسٹی فائی کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اندر اسپین سے لے کر نکل جائی اتنی اتنا طورنس اسلام کا اور صرف مسلمانوں نے اسپین پر راج نہیں کیا پورتگال پوچگیز پر راج کیا آٹھ سو ورشو تک ایک دو دن تک نہیں اور آپ صرف یہ دو کنٹری مطلی ایگزامپل کے لیے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں یوروپ کے اندر البانیا بوزنیا چیک ریپبلک سلواکیا ہزوے گورینا اور ایک ایگزامپل صاحب ہے مسلمانوں نے دو سے دھائی سو سال سسلی پر حکومت کی سائپرس پر حکومت انیس سو چوبیس تک ترکی کی حکومت تھی سائپرس پر تھی اکثریت میجورٹی کرسچنز ہیں وہاں جو سائپرس پر تھی عرب ورلڈ تو چھوڑی دیجئے آپ وہاں تو چودہ سال مسلمانی ہیں پورے پھیلے میں میں یوروپ کی مثالیں دے رہا ہوں ایسی طرح جو آسٹریہ ہنگری پر مسلمانوں نے دھائی سو سال حکومت کی یہاں تک کہ مسلمانوں نے جو ہے گریس پر بھی حکومت کی ون ہنہنڈ سیونٹی فائف یئرز آپ تاریخ اٹھائیے ذرا آپ کو ایک واقعہ بتا دیجئے کہ یہاں آئے مسلمان پورے کرسچنز کو ختم کیا اور اسلام تھوپ دیا یہاں آئے مسلمان پوری سمودھائی کو ختم کیا اور اپنا مذہب تھوپ دیا آپ کو نہیں اسلام نے سہنشیلتہ کا جو ہے جو ہے پارٹ جو ہے اس کے ماننے والے کو دیا اور یہ بڑی ضروری ہے ایک سمودھائی میں شانتی کے لیے ایک سماج کے شانتی کے لیے آئیئے ساتھوی چیز